یہ جوڑی جو کہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ جوڑی کسی بھی بڑی ٹیم کو ہرا سکتی ہے جی ہاں دوستو محمد آمیر اور شاہین شاہ فریدی اور نسیم شاہ یہ ایک دنیا کے ایسے بولر ہیں جو کہ کسی بھی ٹیم کو پاویلین بھیج سکتی ہے اور دنیا کے بہتر وکیٹی کی پر بن گئے محمد رزوان یہ سب ہم اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والے ہیں تو ویڈیو بہت جانکاری والے ہونے والی ہے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا ویڈیو فول واش کرنا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دینا چلیے بات کرتے ہیں پہلے بات کافی عرصے بعد پاکستان کی جانب سے جب محمد آمیر اور شاہین شاہ فریدی کو ایک ساتھ بول کر آتے ہوئے دیکھ رہے کو ملا اور ان کی جوڑی ویسے ہی کمال ہے کیونکہ انہوں نے اس سے پہلے ورلڈ کپ اور آئیس پریمیر لیگ میں اچھا پروفارم کیا ہوا تھا انہی کی بولنگ کی بدولت پاکستان یہ میچ جیت پایا پاکستان نے پہلے بولنگ کراتے ہوئے نوے رنس پر نیوزیلینڈ کی پوری ٹیم کو آؤٹ کر دیا حالانکہ نیوزیلینڈ کی ٹیم اس پائے کی نہیں ہے تاہم محمد آمیر اور شاہین شاہ فریدی کی بولنگ دیکھ کر یہی لگ رہا تھا کہ بڑی بھی ٹیم ہوتی تو اس کا بھی یہی حال ہوتا پاکستان نے یہ میچ 47 بولیں پہلے ساتھ وکٹوسیں جیت لیا اور پاکستان کی جانب سے سب سے بہتر وکٹ کیپر بن گئے محمد رزوان اور دنیا کے بہتر وکٹ کیپر بن گئے محمد رزوان جی ہاں دوستو وہ کیسے وہ ایسے کہ پاکستان کی جانب سے وہ کھیلتے ہوئے 3000 رنز بنانے والے وہ پہلے ایزا وکٹ کیپر بیسٹ مین بن گئے اس ریکارڈ پر میں نے ایک ویڈیو بنائی ہوئے تو ویڈیو کا لنک نیچے رکھ دوں گا میں آپ وہ ویڈیو ضرور ووچ کرنا یہ ریکارڈ یہ تھا کہ 19 رنگ کی دوری تھی کہ محمد رزوان یہ ریکارڈ اپنے نام کر چکے تھے محمد رزوان نے کل رات بہت اچھی اننگ کے لیے اور پاکستان کو جتوا کر پاکستان کی جانب سے وہ اچھے بیسٹ مین اور وکٹ کیپر ہیں دوستو یہ تو ہی ویڈیو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ہاں کمٹس ضرور کیا کریں اللہ حافظ